کون بیٹھاتا ہے اپنے ساتھ کوئی نہیں بیٹھاتا جتے زیبیدار ہے کوئی نہیں بیٹھاتا گریبوں کے ساتھ بیٹھنا ان سے آستاس لینی ان سے جو بھی چیز ان کو ضرورت ہوتی تھے وہ ان کو دیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زاہ سندھو ناظرین اس وقت جو ہے میں رئیس آباد میں مجود ہوں اور مولانا صاحب تارک جمیل صاحب کے بیٹے جو آسم جمیل وفات پا گئے تھے تو یہاں پہ ایک ملازم میرے ساتھ مجود ہے جو آسم جمیل صاحب کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں بھئی آپ کا نام جی میرا نام محمد ناظر ناظر بھئی آپ کب سے کام کر رہے ہیں ان کے پاس ملازمیں ملازمیں تو ان سے بچپن میں کر رہے ہیں جی چھوٹے چھوٹے ادھر ہی ہم رہے ہیں جی ابھی ان کی فیکٹری میں تھے جی اچھا آپ ملازم رہے ہیں آپ مجھے انٹرویو سے پہلے تصویریں بھی دکھا رہے تھے آپ کے ہی تھل پہ جاتے آپ ملازمین کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو آسم بھائی کس طرح کے انسان تھے وہ غریبوں کا بہت حساس کرتا تھا جی اچھا جی میں تو ان کے ساتھ رہتا تھا نا جی بہت دفعہ مجھے بھی ساتھ لے جاتا گاڑی میں ادھر ادھر یعنی کہ غریبوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ محبت تھی بہت زیادہ قربت تھی جی وہ فارک نہیں رکھتا تھا کتنی دفعہ میں ان کو ایسے ہاتھ دینے لگتا تھا وہ کہتا تھا نہیں ناصر ایسے پھر مجھے سیدھا کرتا تھا سیدھا کر کے اس کے بعد مجھے کہتا تھا کہ میرے گلے لگ جب گلے لگتا تھا وہ سینہ میرا اس کے ساتھ لگتا آپ جنہیں تھنڈ پڑی ہیں میرے دل میں آپ تھنڈ پڑی ہیں اچھا یہ تو ناصر بھائی آپ آپ نے بتایا کہ آپ اس کی فیکٹری میں مطلب رہتے تھے اور کام بھی کرتے تھے ان کے ساتھ بھی رہتے تھے وہ بلازم ہمیں سمجھتا ہی نہیں تھا جی جی بھائی جو بھی اس کی پریشانی ہوتی تو وہ زیادہ غریبوں کو شیئر کرتا تھا اور ماشاء اللہ اللہ پاک نے اس کو اتنا دل سخی دل دیا تھا نا پہ جو بھی بیچارہ غریب مانگنے کے لیے یا کوئی اپنی پریشانی اظہار کرنے کے لیے آتا تھا جی اس کی وہ پریشانی وہ خود لے لیتا تھا جی جس رنگ کا آدمی اس کو ملتا تھا اسی رنگ کا وہ آگے اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اچھا ناصر بھائی باقی کے ملازمین مطلب وہ بھی بڑا افسردہ ہوں گے کیونکہ آسم بھائی اتنے اچھے انسان تھے آسم بھائی اتنے اچھے تھے تو لوگ کہہ رہے جی طریف کر رہے ہیں ہمیں تو وہ ویران کر گیا یا باب مرتا تو انسان یتیم ہوتا ہم ان کے ملازم ہیں ہم انہیں کیا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کھا پی کے جو لوگ غلط باتیں کرتی ہیں جی وہ ان پر اللہ اللہ کی رسول کی لانت ہوتی ہے اچھا بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کا پوری دنیا میں ایک نام ہے تو ان کے بیٹے تھے کبھی ان میں آپ نے کوئی ایگو وغیرہ دیکھی اس طرح کی کہ میں کبھی نہیں دیکھا تھا جی کبھی نہیں وہ کہتا کہ بڑے جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے تاجر ذمیدار ہیں ان سے ان کا کوئی دلچسپ بھی نہیں ہوتی تھی ملنے کے لیے بیٹھنے کے لیے وہ کہتا تھا کہ میں غریبوں میں بیٹھوں رات کوئی در ہمیں بلا لیتا تھا دن کو فیٹری میں ہوتے تھے رات کوئی در وہ نہ ہمیں بلا لیتا تھا چائے پیلانی گپے لگانی کھانا پوچھنا ہم تو ٹور پہ جاتے تھے وہ سارے ملازموں سے پوچھتا تھا کہ آپ نے کیا کھانا ہے آپ نے کیا کھانا ہے یار اللہ کی قسم حقیقت بہت ہے ہم بھی رہے ہیں لیکن ایسا آدمی نہیں دیکھا جتنا اور سخی دل اور جتنا سخاوت کرنے والا آسم جمیل تھا یہ غریبوں کے ساتھ محبت کرتا تھا غریبوں کے ساتھ دل لگاتا تھا کوئی شونک نہیں تھا اس کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی شوق نہیں تھا بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب نے جس دن تازیتی پروگرام تھا وہاں پہ بیان بھی کیا اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو بڑا شوق تھا کہ جو برطن جو ہے ملازمین کی ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں اسی میں کھاؤں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا اس طرح کیا ہے کہ ملازمین کا اور دوسرے لوگ فرق رکھتے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں تھا ہم فیکٹری میں اکثر کھانا کھا ایک بجائے میں چھوٹی ہوتی تھے نا جی تو ہم ادھر پلاڑ میں کھانا اکثر کھا رہے ہوتی تھے اور اوپر سے آ جاتا دیکھتا کہ بھائی کھانا کھا ناصیر جی صاحب کیا کھا رہے ہو کیا لے ہو سارا دال ہے آج انڈا ہے وہ ساتھ میں بیٹھ جاتا اللہ کی قسم ایک یا دو ایک تو لکمہ وہ لازمی لیتا تھا بس اللہ کا بندہ تھا اللہ اس کو اچھوں کو اللہ بلا لیتا ہے بس ضرورت بھی آگئے اچھوں کی اچھا بھائی آپ یہ بتائیے گا آپ ملازم بھی تھے جیسے آپ نے کہا کہ دوستوں کی طرح رہتے رہیں تو جو لوگ غلط مطلب ویڈیوز بناتے ہیں یا غلط بیانات دیتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی ان سے میری یہی اوکیسٹ ہے یہی گزہرے سے کہ آپ لوگوں نے نہیں مرنا آپ لوگوں نے مر کے اگر اللہ تعالیٰ کو مو نہیں دکھانا ایسی بات ہے نا یہ دنیا تو گمرہ ہی کی ہے جی یہاں تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں جی کتنے آئے کتنے چلے گئے لیکن کسی پر غلط تو مت لگانی اس کے اوپر اللہ اور اللہ کی رسول کی لانت ہوتی ہے ان کی آخرت دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو ان کی صبح و شام دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے صاحب کو جنت اور فردور نصیب فرمائے ہمارے صاحب وہ بہت اچھا تھا جو بھی باتیں ہوتی تھیں وہ ہمارے صاحب شیئر کرتے تھے کبھی انہوں نے ہمارے صاحب ایسی بات نہیں کی تھی بھائی بھائی بلاتے تھے ایسا آدمی کب ملتا ہے نہیں ملتا جی نہیں ملتا جی ناظرین یہ بچپن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ملازم رہے ہیں اور آسم جمیل صاحب کا ان کے ساتھ اس طرح کا تلق تھا کہ بھائیوں والا تلق تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے بلکہ جب کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھار آتے تھے تو ہمیں بلا لیتے تھے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ چائے پیتے تھے یہ بھائی ابھی بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں کتنا وہ ملازمی کون بیٹھاتا ہے اپنے ساتھ کوئی نہیں بیٹھاتا جتنے بیدار ہے کوئی نہیں بیٹھاتا گریبوں کو زیادہ پسند کرتا تھا گریبوں کے ساتھ بیٹھنا ان سے آستاس لینے ان سے جو بھی چیز ان کو ضرورت ہوتی تھے وہ ان کو دیتے تھے تو یہ چاہیے محبت چاہیے ہمیں کوئی نہیں چاہیے وہ ہمیں محبت دیتا تھا وہ ان کی محبت ہمارے دل میں ایسے لگی نے خدا کی قصہ میں کہ ہم کیا کریں ہم اندر کا اپنا غام آپ کو اظہار کیسے کرا ہے بھائی اللہ تعالی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آسم بھائی کو جنت میں عالی مقام دے جی ناظرین کر رہے ہیں گریب دعا کر رہے ہیں اللہ کی قصہ میں اس کے لئے نفل پار رہے ہیں ان کے لئے روشی پار رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے صاحب کو عالی مقام دینا اپنی رحمت کرنا ایسا آدمی کم ملتا خدا کی قصہ میں جو غریبوں کے ساتھ محبت کرتا ہو غریبوں پر احساس کرتا ہو ہم دردی کرتا ہو ظالم دنیا وہ کہتا تھا کہ ظالم دنیا یہ دنیا کسی کو بھی نہیں چھوڑتی نہ گندے کو نہ چنگے کو یہ کسی کسی کو بھی نہیں چھوڑتی بس اس کی اتنی دن تھے اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اچھوں کو آگے ضرورت اچھوں کی گندوں کی نہیں ان آدمیوں سے میں یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ جو غلط غلط ویڈیو بنا رہے ہیں اللہ کے واسطے خدا کے لیے کہ آپ نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی اللہ کو مو دکھانا ہے اللہ کے لیے یہ ایسا کام نہ کیا کریں ایسا کام کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو کیا ملنا ہے یہ دنیا ہے دنیا چھوڑ کے جانے رہی ہر چیز ادھر ہی پڑی رہتی ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھائی نیکی جو اخلاق ہوگی محبت ہوگی وہ ساتھ میں جائے گی اب ہمارے ساتھ صاحب چلا گیا ہماری محبتہ وہ ساتھ ہی لے گیا اپنی محبتہ وہ ساتھ لے گیا ہمیں نہیں دے گیا ہمیں تو وہ سمسان کر گیا جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اس کے ساتھ گپل لگاتے تھے ہمارے ساتھ کون گپل لگائے گا ہمارے سپاس کون بیٹھے گا ہمارے بارے میں کون سوچے گا اللہ ہوتا ہے اللہ کے بعد اللہ پاکہ وسیلہ بناتا ہے ہمارا وہی وسیلہ تھا جو ہمارے ساتھ شیئر کرتا تھا ہم بھی اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتا تھا کہ ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ سردار ہے اور منوکر جی بلکل ذریعی محسوس ہوتا تھا بس جی ناظرین یہ ملازم تھے ان کے اور ابھی بھی جو ہے وہ یاد کر کے رو رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا کوئی فرق نہیں تھا آسم بھائی کے ساتھ اگر وہ کسی بھی ٹور پہ جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ کو کیا چیز آپ لوگوں نے کھانی ہے آپ بتائیں بلکہ ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھاتے تھے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آسم جمیل کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے اور جنت میں آلہ مقام دے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ